کل سے انشاءاللہ میں خود ترابی پڑھاؤں گا آدھی قاری صاحب پڑھائیں گے آدھی میں پڑھاؤں گا شروع کی آدھی پھر آدھی میں ویسے تقریباً دس سال تھے تو میں ہی پڑھا رہا ہوں پوری بلکہ زیادہ ہی ہو گئے اس دفعہ تھوڑا سا قاری صاحب کے سچو کے شروع بھی کروا چکے ہیں کسی کو نکالنا بھی اچھا کام نہیں ہے تو آدھی شروع کی دس یہ پڑھائیں گے اور آخری دس میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ سورہ بقرہ آج ختم کی ہے اور سورہ آل عمران شروع کی ہے رمضان میں جو بیانات ہوتے ہیں تراوی کے بعد آپ کو اچھے لگے نہ لگے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اس لیے کہ اس بیان میں جو مجھے نور محسوس ہوتا ہے وہ پورے سال وہ لطف بیان کرنے میں بھی نہیں آتا میں نے اس پہ غور کیا کہ کیا وجہ ہے آج میں اس پہ غور کیا کہ کیا وجہ ہے ان بیانات میں مجھے بھی بڑا ایک اتمنان ہوتا ہے زبان بھی چلتی ہے خوب اس کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو رمضان کا نور ہے رمضان میں ایک عجیب اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے جس کی وجہ سے عبادت میں الگ مزہ آتا ہے انسان یہ دیکھو بیس رکتیں یہ عام دنوں میں پڑھنا بڑا مشکل کام ہے کوئی کھڑا تو کرے دو چار کے بعد کھسک جائیں گے لیکن کیسے پڑھ لیتے ہیں نمزان میں اور لمبی لمبی رکتیں ہوتی ہیں پھر دن بھر کا روزہ ہوتا ہے تو اس سے سننے والوں میں طلب پیدا ہوتی ہے سننے والوں میں ایک طلب پیدا ہوتی ہے اس طلب کا بولنے والوں پہ اثر پڑتا ہے بولنے والے پہ دوسری بات یہ کہ بیان کرنے کے لیے جو قرآن پڑھا جاتا ہے نا ترابی میں وہ قرآن سے مواد بہت ملتا ہے بات کرنے کے لیے اور ہوتا سارا قرآن ہی ہے وہ میرے جو عام بیانات ہوتے ہیں جمعہ اور اتوار کے اس میں لوگوں کی کالز آئیں یہ ہوا تو پتا چلا کہ اچھا یہ ضرورت ہے معاشرے کی یہ ہے لیکن یہ جو بیان ہوتا ہے یہ الخم سے لے کے ونناس تک پورے رمضان ہم کیا پڑھتے ہیں ترابی قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن سننے کے بعد پڑھنے کے بعد فوراں اسی پر بات شروع ہو جاتی ہے تو چونکہ اللہ کا بیان پہلے ہو چکا ہوتا ہے نا ترابی میں اس کی ایک برکات ہوتی ہیں وہی بیان میں پھر ڈیلیور کر دیتا ہوں تو ایک ذہن بنتا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس بیان میں زیادہ تر قرآن بیان کیا جاتا ہے تو وہ ایک الگ نور ہے اس کا خیر جو بھی وجہ ہو ہمیں عام کھانے سے مطلب ہے پیڑ گننے سے مطلب نہیں ہے لوگ بھی کہتے ہیں مولی صاحب کبھی جنگل میں بیٹھ کے شیر دکھانے ہیں کبھی اس لائی باتیں کر رہے ہیں قائد کا ترجمہ کر کے بتاؤں ایک ایک قائد کا اتنا مزا آ رہا ہوتا ہے اور تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ہمارے رب کا اتنا اچھا کلام موجود ہے اتنے اچھے قانون موجود ہیں اسے چھوڑ کر ہم کہاں جا رہے ہیں یورپ کی اندھی تقلید انگریزوں کی اندھی تقلید جب بھی لبرل لوگوں کے خلاف کوئی بات کرونا ایسے چوبتی ہے ان کو ابھی میرا ایک کلپ چلائے فیس بک پر کہ ایک بندے نے کہیں نکاح کیا اور پھر اس بچارے نے بنی نہیں تو وہ اس کو میں نے بتایا کہ بھئی دیندار سے نکاح کرو تو پھر بہتر ہوتا ہے آپ کو بھی تو زیادہ موڈرن کی تلاش تھی نا تو اب بھک تو تو اس پہ کمنٹس کے آئے ہیں اس مولوی کو شادی کے علاوہ کوئی بات آتی نہیں ہے دیکھو کہاں کی کہاں لگا رہے ہیں اب کچھ میرے خلاف کہنے کو ملا نہیں ہے تو اس مولوی کو بس یہی یہی اور گندے گندے الفاظ اصل بات یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی دم پہ مولوی نے پاؤں رکھ لیا ہے تو اچھل رہے ہیں اب آپ کو اپنا بغض اگلنے کا طریقہ یہی ہے یہ مت دیکھو کہ مولوی شادی کے علاوہ کوئی بات کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں یہ دیکھو کہ بات صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے اس کو نہیں دیکھیں گے بات صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے دوسرا ہم اس کلچر میں جو اچھی چیزیں ہیں اس کی تعریف بھی کرتے ہیں لیکن جو بری چیزیں ہیں اس کی برائی بھی بیان کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس کلچر پہ ایسا ایمان لا چکے ہیں اور ان کے دلوں میں علماء کا ایسا بغض ہے کہ اس کلچر کے خلاف ایک لفظ بھی وہ سننا پسند نہیں کرتے ہیں یہ بغض ان کے دلوں میں جو ہوتا ہے نا وہ فیس بک پہ کمیٹ سے نکل کے آتا ہے سامنے وہ نکل کے آ رہا ہوتا ہے تو ایک دم ایسا مدارس کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے مدرسوں کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے یہ مدرسے ایسے یہ مدرسے بات کیا ہو رہی ہے میں اس کلچر میں کوئی برائی ہے وہ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ وہاں رہ کر اس برائی کو ایڈاپ نہ کریں لیکن آپ کا رہے مولوی ایسے ہوتے ہیں مدرسے موضوع کیا چل رہا ہے اور آپ کس کے پیچھے پڑ گئے مولویوں کے پیچھے پڑ گئے تو یہ قرآن کے میں الفاظ ہے نا وَمَا فِرْتُخْفِ صُدُورُهُمْ اَكْبَرُ اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں جو اسلام کے خلاف بوز ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ ہے وہ بوز اس طرح سے نکلتا ہے ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے لَا يَجْرِمَنَّكُمُ الشَّنَعَانُ قَوْمٍ عَلَى اللَّهَ تَعْدِلُو اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو کسی قوم کی دشمنی میں حد سے تجاوز مت کرو آپ علماء سے دشمنی میں مدرسوں سے دشمنی میں حد سے تجاوز مت کریں اور یہ تجاوز وہ لوگ کرتے ہیں جو مدرسے ایک دن بھی رہ کر انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا ایک دن بھی نہیں رہے ہوتے خیر آپ کہیں گے پھر کیا کس سے لے گئے بڑھ گئے مولی صاحب آج پہلے دن تو کم از کم تو آ رہے ہیں انشاءاللہ اس طرف تو اللہ تعالی نے جو ابھی جو امام صاحب نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی ایسے پیارے احکام ایسے پیارے احکام ایک ایک حکم کا صرف ترجمہ ہوتا چلا جائے اور مسلمان اس کو فالو کرنا شروع کر دے اتنا خوبصورت معاشرہ وجود میں آئے گا کہ دنیا ہی میں جنت کے مزے آنا شروع ہو جائیں گے افسوس سب سے زیادہ ہوتا ہے اپنے حکمرانوں پر جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اتنی پیاری کتاب کو چھوڑ کر کس کو فالو کر رہے ہیں گوروں کو دیکھ نہیں رہے ان کے معاشرے کا کیا حشر ہو گیا یہ ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے کہ ان کے معاشرے کا حشر نشر ہو گیا یعنی ایک عجیب بات ہے کہ ایک آدمی ایک چیز کھاتا ہے غلط دوا کھاتا ہے اور غلط دوا کھانے سے اس پہ دورے پڑ رہے ہیں دوسرا مریض بھی وہی دوا کھاتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار نہیں کھاؤ اس کا حال دیکھو کیا ہو گیا اس کو یقین نہیں آرہا تو آپ لے جا کے دکھاتے ہیں دیکھو کیا حال ہو گیا وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے بالکل اس کا مطلب آپ کی عقل بلکل ہے بھئی آپ بلکل ہی پاگل ہو گئے ہیں آپ کیا ہو گئے ہیں بلکل سیٹنگ کیا ہو گئی ہے آؤٹ ہو گئی کہ جو تباہ شدہ معاشرہ ہے اس کی تباہی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے ترقی 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 یعنی یہ تو ایک اور ایک دلیل ہے کہ اتنی ترقی کے باوجود جو تباہ ہو گیا ہو تو سوچو ترقی نہ ہوتی تو کیا ہوتا اس معاشرے کی کامیابی کی دلیل دی جاتی ہے کہ دیکھو کتنے ترقی آفتہ ہیں یہ دلیل ہے کہ وہ کتنے کامیاب ہیں میں کہتا ہوں اتنے ترقی آفتہ ہو کے بھی ناکام ہیں یہ دلیل ہے کہ ان کے پاس کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے یہ دلیل ہے بہت بڑی کہ اتنا کچھ ہو کے بھی ناکام زندگی یہ کوئی زندگی ہے کتے پالا کوئی زندگی ہے اولاد سے محبت کیوں نہیں ہے بھائی باپ سے محبت کیوں نہیں ہے ماں سے محبت کیوں نہیں ہے کیوں کتے پہ اتنا دل اپنا لٹا رہے ہو ابھی ہم گئے آپ نے دیکھی ہوگی ایک ویڈیو مسائی قوم جو جنگلی قوم ہیں دیکھی ہوگی نا یوٹیوب پہ میرا چینل ہے مفتی تاریخ مسعود سپیچز کے نام سے اس کو سبسکرائب کر لیں تو تھوڑا سا سواب ملنے کا چانس ہے انشاءاللہ اس میں ہم نے جنگل کے جنگلی انسانوں کی لائیو ویڈیو دکھائی کہ وہ جنگل میں رہتے ہیں کیا کھاتے ہیں مردار کھاتے ہیں اور میں تو زیادہ ان کی وہاں نہیں وہ کر رہا تھا میں نے کہا کوئی ترجمہ نہ کر دے ان کے ہاتھ جیب میں ہر وقت خنجر بھی رہتا ہے اور جو شیر کو مار سکتے ہیں اس کے لئے مولوی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا پکا کے کھا جائیں ہم کہاں جائیں گے بھائی تو لوگوں کے میسج بھی آ رہے تھے کہ یہ بڑی خطرناک قوم ہے پکا بھی سکتی ہے تو ان کے بارے میں کئی لوگوں نے بتایا بچہ مرنے پر اتنا نہیں روتے جتنا گائے مرنے پر روتے ہیں یہ کامیاب زندگی ہے ہے اب میں کہوں چونکہ ان کے پاس ہزاروں گائے ہیں معاشی لحاظ سے انتہائی مضبوط ہیں اے وڑی زبردست قوم ہیں اور شیر کو مار کے کھاتے ہیں انسان نہیں ہے انسان جو خون پی رہا ہے جو مردار کھا رہا ہے وہ انسان نہیں ہے اب یہ قوم اگر ترقی کر کے پتلون بھی پہل لے گی لیکن گائے کے ساتھ یہی حال اگر رہے گا تو یہ انسان نہیں کہلائے گی اس کو ہدایت کی ضرورت ہے تو جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا تو ایسا یہ تکلیف ہوتی ہے میں مانتا ہوں اس معاشرے میں بڑی خوبیاں بھی ہیں لیکن وہ قانون قانون نے مضبوط کی ہے ان کو ہماری قوم اچھی ہے حکمران اچھے نہیں ہیں ہمارے ساتھ ان کے حکمران ان کے ساتھ اچھے ہیں قوم اتنی اچھی نہیں ان کی حکمرانوں نے تربیت کی ہے ان کی ہمارے کرپ چور اچکے ہیں اور ان کے غلام ہیں اس لیے اگر یہ ان کی غلامی چھوڑ دیں تو یہ دنیا کے بہترین حکمران ہو جائیں یہ غلامی نہیں چھوڑنے کے لیے تیار کیونکہ ایسا مسمرزم ہوا ہے ان کے دماغوں پہ ایسا جادو کی ہے کیونکہ سو سال گورے نے حکومت کی نا ہندوستان پہ ایسا جادو کر کے گیا ہے کہ وہ ان کو اپنی پتلونیں پکڑا کے گیا ہے انہی کو صاف کرتے رہنا اپنے بوٹ دے کر گیا ہے کہ اس سے آگے نکلنے کی کوشش کبھی مت کرنا یہ لگے گے اسی میں اسی میں لگے گے ہیں ان کو اسلام سمجھ میں آئے گا ہی نہیں جب تک یہ اس غلامی کے توق سے نکلیں گے نہیں ان کی سمجھ میں اسلام نہیں آئے گا تو قرآن اگر پڑھا جائے کاش سمجھ کے پڑھا جائے تو ایسے انسان کا دل کھلتا ہے روشن ہوتا ہے کیسی پیاری آیتیں ہیں کیسی پیاری آیتیں ہیں باپ کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں کچھ آیتوں میں کہیں ماں کا حق بیان کیے جا رہا ہے کہیں اللہ پڑوسی کا بیان کر رہے ہیں اس کا بھی خیال کر کون کائنات کو بنانے والا کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا جس نے اس پوری کائنات کو بنایا اور ہمیں کہہ رہے وابود اللہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اس کی عبادت سے بھاگنا نہیں ہے اس نے پیدا کیا ہے غیر مسلم اللہ کی عبادت نہیں کرتے یہ کتنا بڑا عیب ہے اتنا بڑا عیب کسی کی زندگی میں ہو اور آپ اس قوم کی تعریف کرو کہ یہ ہم سے اچھے ہیں کیسے اچھے ہو گئے یہ خدا کے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہیں کیا یہ سب چیزیں خود پیدا ہو گئی ہیں کیا کافر اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا کبھی اس کو خیال نہیں آیا کہ جس نے مجھے کھلایا جو بارشیں برسا رہا ہے زمین سے تناور درخ پیدا کر کے ترہ ترہ کی چیزیں پیدا کر رہا ہے تو یہ کون ہے میں اس کو پہچاننے کی کوشش تو کروں کیسی عجیب مخلوق ایک ایک مخلوق اللہ نے ایسے پیدا کی ہے جو بتا رہی ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے کسی نے بنایا ہے ہم نے ابھی جنگل گئے نا وہاں گورن گورو زیبرا کے بارے میں ایک ماہر تھے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے انہوں نے بتانا شروع کیا کہ اس کے دھاریاں کیوں ہوتی ہیں زیبرا کے کیا ہوتی ہیں وہ ایک آدمی جنگل گیا نا بولا ہے گدے کو سویٹر کس نے پینا دیا یہ دھاریاں خود بخود بن سکتی ہیں اور ان دھاریوں کے پیچھے کچھ مقاصد ہیں قدرت نے بلا وجہ یہ زیبرا کو دھاریاں بولو بھائی بلا وجہ نہیں دی کہ وہ ایسے ہی اتفاق سے یہ اتفاق سے دھاریاں پیدا ہو گئیں اس کے کسی سانسدان کی سمجھ میں اتنی سی بات نہیں آئی آج تک بھئی آپ تو جہاز بناتے ہو آپ نے تو روکٹ بنا لیا آپ نے تو ایٹم کو توڑ کے الیکٹرون پروٹون نیوٹون کو الگ کر دیا اتنی باریک تحقیق آپ کے پاس ہے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس گدھے کو سویٹر کس نے بینا دیا وہی جنگل میں اور بلا وجہ نہیں ہوا قدرت کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو کام اتفاقی ہوتے ہیں وہ حکمت سے خالی ہوتے ہیں میں حیران ہو گیا جب زیبرے کے بارے میں جو اس کی دھاریوں پر ہم نے اسٹڈی کیا اور گوڑوں ہی کی تحقیقات پڑی تو انسان کہتا ہے اللہ واقعی بہت بڑا ہے اور یہ خود بخود یہ چیزیں وجود میں نہیں آسکتی اس کی دھاریاں اس کی دھاریاں ہمارے فنگر پرنٹس کی طرح ہیں کسی ایک زیبرے کی دھاری دوسرے سے ڈیزائن بولو بھائی نہیں ملتا اور اسی سے زیبرے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اس کی دھاریاں اسے جانوروں سے بچاتی ہیں آنکھوں کو کنفیوز کرتی ہیں شیر کو کنفیوز کر دیتی ہیں اللہ نے اس کے دفاع کے لیے کیا رکھا ہے اس کے دفاع کے لیے کیونکہ اس کی رفتار ہرن جیسی نہیں ہے ہرن کو اللہ نے تحفظ کے لیے سپیڈ بہت دے دی کہ تیرے کوئی دھاریاں نہیں یہ سپیڈ ہے تیری باگ اور شیر کو کہا تو بھی پنجہ آزما کبھی تو جیتے گا کبھی وہ جیتے گا جنگل کی زندگی برقرار رہے گی تیرہ بھی پیٹ بھرے گا اور ہرن بھی ایک حساب سے رہیں گے جنگل میں زیبرا اتنا موٹا ایک امباہت وہ ہرن کی طرح بولو بھائی بھاگی نہیں سکتا اس کو اللہ نے دھاریاں دی ہیں جو جانوروں کی آنکھوں کو کیا کرتی ہیں نظر ٹکانے نہیں دیتی ہیں ایک مکھی ہے جنگل میں جو زیبرے کا خون چوستی ہے بیمار کرتی ہے وہ مکھی کنفیوز ہو جاتی ہے زیبرے کی دھاریوں کی وجہ سے وہ حملہ نہیں کر پاتی اس پہ کیسا دیفنس کا اللہ نے زیبرے کو خود بھی پتا نہیں ہے کہ میرے پیدا کرنے والے نے دیفنس کا کیسا ڈوروین نے پتا ہے کیا چھوڑی تھی لمبی ڈوروین سے جب یہ پوچھا گیا کہ یہ یہ جو ہے دھاریاں یہ کالی پیلی یہ کیسے بن گئے اتنی خوبصورت اور یہ چیتے کے ایسے خوبصورت اس نے کہا کہ ممکن ہے یہ کسی زمانے میں ایسے جگہ بیٹھتے ہوں جہاں دھوپ بھی پڑتی ہو اور چھاؤں بھی لوگوں کے ذہن میں ایک سائنس دان کا وہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو کچھ کہہ دیں وہ پتھر پہ لکیر ہے کیا سائنسی تھیوری بدلتی نہیں ہے کیا ایسا ایسا نہیں ہو کہ کتنی تھیوریز ایسی ہیں سائنس دانوں کی جس کو وہ چینج کر چکے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ایک تھیوری ہوتی ہے تھیوری ہے وہ تحقیق نہیں ہے لیکن اس کو تحقیق بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں ماننا کیونکہ مانو گے تو پھر جھکنا پڑے گا اس کے سامنے پھر یہ پوچھنا پڑے گا اس نے کیوں پیدا کیا پھر یہ ماننا پڑے گا اس کے پیغمبر بھی ہے نہیں ہے اس کے کیا حکام ہے تو بڑا اچھا حل اس کا یہ ہے کہ اللہ کو جڑ سے نکال دو خود بخود اب زیبرے کا دیکھو اس کو دھاریاں اللہ نے دی اسپیڈ کم دی ہے اسپیڈ تھوڑی کم دی لیکن ڈیفنس کے لیے کچھوے کو تو اسپیڈ دی نہیں ہے کچھوہ جو ہے اس بیچارے کی تو رفتار ہے ہی نہیں تو اس کے تو جنگل کے جانوروں نے بیچارے کی واٹ لگا دینی تھی اس کے پیچھے تو شیر آتا تو وہ کہاں تک چل سکتا تھا کچھوہ بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی چل سکتا ہے وہ اس کے تو پیہ لگا کے دھکا دینا پڑتا کیا خیال ہے یہ پیچھے کوئی سیلینڈر لگانا پڑتا راکٹ کی طرح جو گیس خارج کرتا اور کچھوہ آگے سے لیکن اللہ نے دنیا کا سسترین جانور کچھوہ کو بنایا سب سے لمبی زندگی کس کو دی ہے کچھوے کو ہم دیکھ کر آئے دو سو سال پرانے کچھوے میں تو کہاں ان سے دم کرواو بھائی بزرگ ہیں یہ حقیقت ہے اور انہیں بتا ہے تین سو سال پرانا بھی ہے وہ تو اس وقت چونکہ یہ تو شعور بات میں بیدار ہوا نا انسان میں کہ یار ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں بہت سا کچھوے ہو سکتا ہے ہوں پرانے پرانے ابھی پتہ ہی نہ ہو وہاں ایک بیس سال کا کچھوہ ہم نے دیکھا میں نے کہا تو بچہ ہے دو سو سال کو بیس سال کا کیا ہے تو بچہ ہے تو اب دیکھو کچھوے کی رفتار ہی نہیں ہے لیکن زندگی سب سے لمبی کس کی کچھوے کیوں اللہ نے کہا تیری رفتار نہیں ہے تو میں دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ خود سے پیدا نہیں ہوا اس کے رب کو پتائے کہ کس کو پیدا کر رہا ہوں میں لہذا تجھے میں ڈھال دوں گا جو جنگوں میں فوجی اور مجاہدین کے کام آتی ہے نا بھئی وار کرو تو آگے سے ڈھال ہونی چاہیے نہ تیرے پاس ایسی خاندانی ڈھال ہوگی ہاتھی بیٹھ کے چھائے پیے گا یہاں بیٹھ کے اور تجھے جو بھی نہیں رہنگی کچھوہ کیا کرتا ہے جب کوئی جانور آتا ہے شکار کرنے کچھوہ اسے بھاگا نہیں جاتا تھوڑا سا بیسارہ چلتا ہے جب کچھوے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا تو کچھوہ خال کے اندر جا کے گرا لیتا ہے اور مزاک اڑاتا ہے بولتا ہے اب کر لے جو کرنا ہے اب وہ جانور جو ہے نا ایسے شائروں کی طرح بڑھ جاتا ہے کہ یار یہ جب نکلے گا باہر تو میں حملہ کروں گا کچھوے کے پاس ٹائم بہت ہے جانوروں کے پاس ٹائم کیونکہ ان کی عمرے تو پانچ سال دس سال ہوں گی نا وہ کہہ رہا ہے یار آدھی زندگی تو میری اسی کے انتظار میں لگ جائے گی یہ موہ کب باہر نکالے گا اور کچھوے کو پتا ہے میرے پاس ٹائم کم اب بھئی اس کو تو پتا ہے میں ڈائی سو تین سو سال آرام سے جائے لوں گا تو اگر پندرہ بیس سال بھی میں اس میں رہ گیا کوئی پرابلم کیا خیال ہے ٹائم کم نہیں ہے کچھوے کے پاس وہ کہہ رہے کر لے بھائی تو کرنا ہے اب وہی ہے نا کہ جیسے کوئی دشمن آپ کے گھر آ جائے اور آپ کنڈی لگا کے بیڑھ جائے دشمن کھڑا کھڑا انتظار کرے گا وہ کہے گا کہ یار کبھی نہ کبھی تو نکلے گا نا لیکن کچھوہ کہتا ہے میرے پاس مجھے کوئی جلدی نہیں ہے میں دو سو سال بھی اندر حرام سے رہ سکتا ہوں تو چار پانس سال میرے اوپر زائیہ کرے گا جا کہ ادھر ہرن ہرن کا تلاش کر